جی گوڈ مورننگ عزیز بہن بھائیو اس مسیح کی سلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ حوالہ ہے لوکہ کی انجیل اس کا تئیسوہ باب اور ہم پڑھیں گے انتالیسویں آیس سے لیکن ہے پھر جو بدکار سلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈڑتا حالانکہ اسی صدا میں گرفتار ہیں اور ہماری صدا تو واج بھی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ پر دوس میں ہوگا خدا اندر اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے جی عزیزو یہ سمسی نے یہ کلمہ رومی وقت کے مطابق تقریباً سوہ گیارہ بجے کے قریب کہا اور اس میں جو حوالہ ہم نے پڑا ہے ساری سوچیشن بتائی گئی ہے کہ بدکار آپس میں بات چیت کرتے ہیں ایک یسو سے کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا اور اس لیے وہ بچ بھی نہیں سکا لیکن دوسرے بچنے کا طریقہ نظر آتا ہے اس نے اپنے کاموں کا اقرار کیا اس نے اس مسیح کو راستباد اور بے عیب کہا مانا اور پھر یہ مانا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوگا اور بادشاہ بنے گا ان باتوں نے اس کو عبدی زندگی میں داخل کر دیا اور یسو نے اس سے کہا میں تسے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آج بھی جو اپنے آپ کو گناہ گار مان لیتا ہے یسو کو راستباد اور بے عیب مان لیتا ہے نجات ہندہ مان لیتا ہے کہ وہ زندہ ہوگا اور پھر مستقبل کا بادشاہ ہوگا اس کے لیے خدا کی طرف سے عبدی آرام ہے وہ فردوس میں ہوگا عبدی زندگی اس کو مل جائے گی اس کا نام کتاب حیات میں ہوگا اس لیے عزیزو یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے نئی زندگی کا کلمہ ہے خدا ہمیں بڑی برکت دے تینک یو بہت تمہت